بہرحال اپنے اندر اسی چیز کو پیدا کریں بہرحال وقت جو ہے وہ بہت محدود ہے میں رکاوٹ نہیں بننا چاہتا دھولہ کے نکاح کے درمیان میں لیکن یہ ہے کہ بہرحال خوشی کا دن ہے اور کچھ چملے اس پر کہ بہرحال یہ نئی زندگی جو شروعات ہو رہی ہے اور اس میں سب سے پہلی خوشی ہمیں یہ ہونی شاہی ہے کہ ایک ایسا گھر ایک اور گھر بن رہا ہے کہ جس میں مجلس ہوگی ایک اور گھر بن رہا ہے جس میں اہل بیت کا ذکر ہوگا ایک اور ایسا گھر بن رہا ہے کہ جس کی اولاد امام زمانہ کا سپائی بنے گی خب یہ بہت امپورٹنٹ ہے اگر ہماری حدف نگاہ دنیا مادہ میٹیلسٹک تھوٹس ہوں کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے تو پھر یہ گھروں میں برکت نہیں ہوگی ازدانہ مہترہم گھر میں برکت لانی ہے تو اہل بیت کے ذکر کو لے کر آئیں گھر میں برکت لانی ہے تو اپنی لائف سٹائل کو اہل بیت کی لائف سٹائل پر فوٹ سٹیپ سٹارٹ کریں اگر آشادیاں ہمارے معاشرے میں واقعاً اہل بیت کی صیرت اور ان کے بتائیوے طریقوں سے ہوں تو ہمارے ہاں کبھی اختلاف نہ ہو ہمارے ہاں ڈائیوورس ٹریٹ زیادہ نہ ہو ہمارے ہاں مشکلات کبھی نہ ہو لیکن اگر ہماری نگاہ صرف دنیا ہے سٹیٹس ہے بینک بیلنس ہے گھر گاڑی ہے تو پھر آپ کیا امید رکھتے ہیں پھر ہم کوئی مانوی سودا تھوڑی کر رہے ہیں دو لوگ جب ملتے ہیں عزیزان محترم خدا کی بارگاہ سے فضل و کرم نازل ہوتا ہے اور جب دو لوگ جدہ ہوتے ہیں تو شیطان سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے اب یہ ہمارے اپنے اوپر ہے کہ ہم اپنے ریلیشنز کو خدا کی خوشنودی کے لیے رکھیں یا شیطان کی خوشنودی کے لیے کریں بارال ایک جملہ اور آخر میں کہ ہمارے دسویں امام نے اس سامرہ کے دور میں سختی کے دور میں کہ جہاں پر امام کو ہائی سرویلینز میں رکھا گیا تھا وہاں امام نے ہمیں یہ لیسن دیا کہ امام نے اپنے ارتالیس شاگرد بنائے کئی کتابیں انہوں نے لکھی ان شاگردوں نے امام کا پورا نیٹ ورک دنیا میں پھیلا ہوا تھا یعنی امام ہمیں یہ میسج دینا چاہ رہے تھے کہ دور جیسا بھی ہو تم سسٹم ڈیزائن کر سکتے ہو ہم کتنا سسٹم ڈیزائن کر رہے ہیں امام زمانہ کیلئے آپ بولیں یہ مشکل ہے وہ مشکل ہے یہ پریشانی ہے کوئی پریشانی نہیں ہے اجزان موت آج شیعان حیدر کررار دنیا میں اپنے سر کو بلند لے کر کھڑے ہوئے ہیں آج پورے خطے کے اندر اگر کوئی اسلام کا پرجم لے ہے تو وہ شیعان حیدر کررار کے پاس ہے آج اگر کوئی مسلمان سب سے طاقتور ہے تو وہ شیعان حیدر کررار ہیں وہ ولایت ہے کہ جو رگوں کے اندر رسوق کر چکی ہے کیوں؟ کیونکہ انہوں نے آئمہ کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کیا ہے آج دنیا ڈڑتی ہے یا علی کے نعرے سے دنیا خوف کھاتی ہے کہ خانہ قعبہ میں کئی نعرہ حیدری لگ جائے تو تڑپنا اور کانپنا شروع ہو جاتے ہیں اور انشاءاللہ دن قریب ہے کہ جب مکہ پر وہ ایک جس کا سب انتظار کر رہے ہیں وہ آئے گا مکہ سے اور وہ کہے گا انا بقیت اللہ میں ہوں اللہ کا باقی ازدان محترم یہ اللہ کا وعدہ ہے یاد رکھئے گا خدا اپنے وعدے سے پیچھے نہیں ہٹتا صرف ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ میں اور آپ کہاں کھڑے ہوئے ہیں کیا ہم امام کی صدا پر امام کو لبیک کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے اسی دعا کے ساتھ پرودگار امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل عطا فرما ہمیں ان کے ناصروں ان کے مددگاروں میں شمار فرما جو پریشانے حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما جو بے روزگار ہیں رزق حلال عطا فرما جو برسر روزگار ہیں ان کے رزق میں ترقی اور کشادگی عطا فرما جو اسیر ہیں اسیران ایک خقوفہ اور شام کی صدقیم انہیں جلد سے جلد رہائی عطا فرما جو بیمار ہیں خاص طور پر ایت اللہ شیک جک جکی دوبارہ اندوستان سے واپس آگئے ہیں پرودگار ان کو اور باقی تمام مریضوں کو حاضرین کے مریضوں کو بیمار کربلا کے صدقے میں شفاہ کامل اور آجلہ عطا فرما پرودگار مسلمان جہاں بھی اپنی ازادی کی جنگیں لگنے ہیں انہیں کامیاب فرما شیعانِ حیدرِ کارا جہاں بھی ان کی جان مال عزت عبرو کی حفاظت فرما ہم سب کو بہترین طریقے سے آئمہ کے ان جشنوں کو منانے کی توفیق عطا فرما ہمارے گھروں کو قرآن کی تلاوت سے منور فرما ہمیں حج عمرہ اور زیارات کی توفیق عطا فرما پرودگار جو بھی جوان بچے بچیاں ہمارے سوسائٹی میں کمیونٹی میں ہیں ان کے لیے جلد سے جلد بہترین رشتے کی توفیق عطا فرما اور جو خاص طور پہ ابھی نکاح ہونے جا رہا ہے پرودگار اس گھر کو اور ان کے باقی گھر والوں کو اپنی رحمتیں برکتوں سے نازل فرما